سپیڈ نیوز شو بیز میں آپ کو کتنا ڈائم ہو گیا کام کرتے ہوئے شو بیز کے دنیا میں مجھے تقریباً دس سال ہو چکے ہیں کام کرتے ہوئے دس سال ہو چکے ہیں تو اس فیلڈ میں آپ کو کیسا لگا آ کے کہ یہ فیلڈ ٹھیک ہے مطمئن ہے آپ جی جی بالکل میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے اس فیلڈ میں اچھے لوگ ملے اچھے استاد ملے اور جنہوں نے مجھے کام سکھایا اور بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا آرٹسٹ میں کیسی خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ اچھا آرٹسٹ کہلائے اچھا آرٹسٹ میں خوبیاں میں یہ ہی کہوں گے کہ اس میں سب سے پہلے صبر ہونا چاہیے اور آپ کی جو بنیاد ہے بیس وہ مضبوط ہونی چاہیے اپنے کام کے ساتھ لگن اور محنت جو ہے وہ ہونی چاہیے تب ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اچھا یہ بتا ہے کہ راول پرنڈی آرٹس کونسل کیا اداکاروں کو پرموٹ کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے جی بلکل راول پرنڈی آرٹس کونسل بلکل آرٹسٹوں کو پرموٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے خصوصاً ڈیریکٹر وقار صاحب نای منظور صاحبہ لیکن ہمارے کچھ آرٹسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ڈرامے بجٹ کے ڈرامے چل رہے تھے راول پرنڈی آرٹ کونسل میں تو وہ فیاضان چوہان صاحب جب وزیر اطلاعات پنجاب تھے ہمارے تو اس وقت کچھ جن آرٹسٹوں نے نہیں چاہ رہے تھے کہ جو نیو ٹیلنٹ کو کام کر رہے ہیں تو ان کے بجٹ کے ڈرامے وہ ہمارے بند کروا دیئے گئے کمرشل کیا انہیں نے کہا جی کمرشل ہونے چاہیے لیکن وہی لوگ جنہوں نے کمرشل ڈرامے کروانے کی آواز لگائی تھی کہ آج وہی جا کے وہاں پہ فری شو کروا رہے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا عشان صاحب بتائیں کہ موجودہ کس ڈراما میں یا کس پروجیکٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں اس ٹائم جی میں اپنی ایک ٹیلی فلم کر رہا ہوں انتقام اس کا ڈیریکٹر اور پروڈیسر میں خود ہوں اور اس کے مارے کیمرمنہ نوید کیانی صاحب ہیں رائٹر جی امرانہ صاحب ہیں اور اس کے اسسسنڈ ڈریکٹر امران علی صاحب ہیں پروڈیکشن انشاءالس کے ندیم راجہ صاحب ہیں اور اس کے علاوہ میں اس ٹائم محفوظ قریشی صاحب کا ایک جو ہے وہ پروڈیکٹ چل رہا ہے اس کے محفوظ قریشی صاحب کی پروڈیکشن میں محفوظ قریشی صاحب اس کے ڈریکٹر ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی ان قریب شروع ہونے والا ہے اس میں بھی کام کر رہا ہوں اچھا عشان صاحب بتائیں کہ اس فیلڈ میں آپ عدساتی طور پر آئے ہیں یا کہ کوئی لے کے آئے آپ کو جی اس فیلڈ میں ایک تو میرا اپنا شوق تھا میں بچپن سے پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھا کرتا تھا اور اسکول میں بھی میں پرفارم کرتا تھا گارڈ گفٹڈ ناتخان بھی ہوں اور سب سے پہلے مجھے اس فیلڈ میں لانے والے سلیم قریشی صاحب ہے جنہاں مجھے انٹرڈوس کروایا اور میری آگے نیسٹ خوش قسمتی یہ کہ میں نے اجاز بیگ صاحب جیسے مجھے استاد ملے ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا اس کے بعد مجھے فرس سٹیج ڈراما اقبال تبصن صاحب نے کروایا اور اس کے علاوہ میں نے پہلی ٹیلی فلم اسلام بٹی صاحب کی کی تھی شیشے نیاک ایز اپ پروڈکشن میری جو پری فرس تھی اور اب دوسری کار رہا ہوں اس کا ڈریکٹر بھی میں ہی تھا تو مجھے اچھے استاد ملے جن سے میں نے سیکھا اور ابھی بھی سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اچھا پرائیویٹ پروڈکشن میں کہاں کہاں آپ نے کام کیا ہے جی میں نے پرائیویٹ پروڈکشن میں کراچی سے تقریباً بائیس پلے میں نے کیے اور میں کراچی گیا ہوا تھا اور پھر راول پنڈی شہر میں جب واپس آیا تو یہاں پہ میں نے ایک سسکین ڈراما ہے اور مرہم ہے وہ بھی پرائیویٹ پروڈکشن ہے پی ٹی وی اسلام باز سے میں نے تقریباً بارہ پلے میں کام کیا نسیم عارف صاحب کے ساتھ فاروق عباز صاحب نے مجھے فس ٹیم انٹرڈوس کرائے پی ٹی وی سے نسیم عارف صاحب کا میں نے فس ٹپلے کیا تھا امید اور اس کے علاوہ خیبر چینل سے میں نے تین چار پشتو ڈرامے کی ہیں اور اس کے علاوہ تقریباً تین میں نے ٹیلویزن کے ایڈ کی ہیں اچھا اچھا شخصان صاحب جبتا ہے کہ نیو ٹیلنٹ کو آپ کیا پیغام دیں گے نیو ٹیلنٹ کو جی میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ جب فیلڈ میں آئے تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ کام کریں جو پروفیشنل ہیں پروفیشنل کا لوگوں کے ساتھ آپ کام کریں گے تو آپ سیکھیں گے سینئر لوگوں کے ساتھ بیٹھیں ان سے سیکھیں تو کیونکہ آج کل زیادہ تا لوگوں کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ بس میں کام کروں اور ٹیلویزن پر نظر آؤں تو کام پر تو جو فوکس ان کا کام ہوتا ہے تو کام پر فوکس رکھنا چاہیے میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا جی عشق خان صاحب بہت شکریہ جی ناظرین آج ہم نے عشق خان صاحب سے گفتگو بھی ہمارے پرام کا وقت ختم ہوا ہے ہمارا چینل سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ